السلام علیکم کیا اللہ بیاجن سب ٹھیک ہے یہکس مارچ دو زورتیس کو جونس زندلہ ہے تھا وہ جنس کی فوٹیج ہے یہ ساری جونسی Haat da tratar منی چیک کہحت رہا تھا گیا اور یہ تیل چک کیا پھر دوسرہ بھائی ہے اس نے تیل چک کیا آئیر یا رہا ہے اور پھر ایسی سارا کچھ چلتا رہا اور کوئیچیز ڈی کوئی پ ڈیٹ کوئی کچھ نہیں precی دی سارا سارا ہو رہا ہوئی چیز therapy về بھائی کیواس میں کھڑا تھا تو وہاں پہ نا اس طرح دکان پہ وہ کام کر رہے تھے اپنا نورمل روٹین کا جو بھی چیز انہوں نے کرنی تھی سمو سے بغیرہ جو بھی چیز وہ فرائی کر کے لوگوں دے رہے تھے اتنی دیر میں پھر وہ ہم سزار کر رہے تھے کہ کیا چیز ہے ویسے ہی روزمالہ کی باتیں بغیرہ ہو رہی دیں تو اتنے میں نا پھر وہاں پہ آج زنزلہ ہے زنزلہ جو انسا دھنا وہ 7.7 کا تھا یہ اسی طرح کا زنزلہ سی کام تھی دوریشن اس حساب سے تھوڑی سی کام لگ رہی تھی جس حساب سے پہلے آیا ہوا تھا زنزلہ لیکن اللہ کرے سارا کچھ ٹھیک ہو سارے لوگ جون سے ہوں وہ ٹھیک طرح سلامت رہے سارے سارے اچھے ہوں اللہ تعالیٰ اپنے ارزو امان میں رکھے تو یہ اس ٹیم پھر میں بیٹھا ہوا تھا تو جیسے ہی یہ بھائی آئی سنہ تو میں نے کہا جار وہ دیکھ وہ دیکھ وہ زنزلہ آ رہا یعنی کہ وہ بیچے ایک سندری تھی وہ ہیل رہی تھی کافی زور سے تو میں نے محسوس کیا تو میں نے کہا جار زنزلہ آ رہا اگر آپ نوٹس کریں گے تو سائر لیفٹ سائیڈ پر چھوٹا ایسا کوئی چیز لٹکی ہوئی ہے وہ بھی ایک ہیل رہی ہے تو پھر یہ کہنے کے بعد پھر میں اٹھا کھڑا ہوا کھڑا ہو کے نا میں نے دیکھا کہ جو سا تیل ہوتا ہے نا وہ تیل جون سے وہ بھی ہل رہا ہوتا ہے تو وہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ تیل جون سے وہ ہل رہا تھا میں نے اس کی مطلب ہے کہ زنزلہ آ رہا ہے اتنی دیر میں ہم یہی چیک کر رہے تھے کہ باہر دیکھ رہے تھے لوگ آ رہے تھے لوگ یعنی کہ باہر گھروں سے باہر نکل رہے تھے تو اتنی دیر میں ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے دوسرے بھائی نے آگے اس نے بھی تیل چیک کیا کہ ہاں یار یہ تیل جون سے ہی کافی زیادہ ہل رہا ہے اور واقعی ٹھیک کہہ رہا ہے کہ زنزلہ آ رہا ہے اور اتنی دیر میں زنزلہ گتب ہو چکا ہوا تھا اب زنزلہ گتب ہو چکا ہوا تھا کوئی بھاگنے کا نہیں کوئی کچھ نہیں اتنی دیر میں یہ صرف figure out کر رہے تھے کہ زنزلہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا پھر اتنی دیر میں میرے لیکس ہو کے آگے دوبارہ بیٹھ کے برگر کھانے لگ گیا اب یہ سارے نکل کے باہر کڑے ہو کے دیکھ رہے تھے کہ ہاں زنزلہ آ رہا ہے تو واقعی دعاوں میں یاد رکھیں گے شکریہ بہت بہت